اور سورہ کوسر جو قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ بھی ہے اور اس اعتبار سے سب سے بڑا موجزہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر اسی سورہ کوسر کو تو لکھ کے کسی نے لگا دیا تھا مجاربوں نے پہلے اپنی پوری شاعری سے ساتھ اہم ترین قصیدوں کا انتخاب کر کے سیلیکشن کر کے سبعہ معلقات غالب و اقبال و حنیس جو اس دور کے تھے اور یہ اتنا مختصر سورہ گئے تین آیتیں ماحازہ کلام البشر کہیں کہ وہ ساتھوں کس ساتھوں قصیدے اتار دئیے گا اتنا مختصر سورہ مگر پورا اسلام اس میں آ گیا پورا اسلام اس سورے کے اندر آ گیا ہے عقیدہ بھی آ گیا عمل بھی آ گیا تولہ بھی آ گیا تورہ بھی آ گیا دنیا بھی آ گیا آخرت بھی آ گیا وسیلہ بھی آ گیا اتنا سورہ اِنَّا آتَئِنَا اے حبیب ہم نے تمہیں عطا کیا ہم توحید ہیں اور آتَئِنَا کا تُو رسالت ہے اور الکوثر یہ اہلِ بیت ہیں اور یہ تبرہ ہے ہم نے تجھے کوثر عطا کیا اور آخری آیت اِنَّا شَانِعَا کا ہوا لبتر یہ تبرہ ہے تیرا دشمن بے نسل بھی رہے گا بے نام و نشان بھی رہے گا اور ان دو کے بیچ میں اسلام کا پورا فروے دین کا نظام آ گیا فَسْوَلَّ لِي رَبِّكُ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ وَنْهَرْ وَنْهَرْ اور اپنے رب کے لیے قربانی دیں اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اس میں سارے واجبات آ گئے اور قربانی دیں اس میں سارے حرام آ گئے اس لیے کہ حرام کو چھوڑنا قربانی چاہتا شراب چھوڑنا پڑے گی گانا چھوڑنا پڑے گا قیبہ چھوڑنا پڑے گی رزق حرام چھوڑنا پڑے گا مس گیدرنگ چھوڑنا پڑے گی سوچ چھوڑنا پڑے گا دھوکہ چھوڑنا پڑے گا فریب چھوڑنا پڑے گا یہ دو مختصر سے لگ ایک نے سارے واجبات کو جمع کر لیا ایک نے سارے حرام کو جمع کر لیا فروہ دین آ گیا آغاز تولے سے ہوا اختتام تبرے پہ ہوا توحید بھی آ گئی قیامت بھی آ گئی کوثر قیامت کے حوالے سے کوثر کے وہ ایک مانے بھی قیامت بھی آ گئی توحید بھی آ گئی رسالت بھی آ گئی امامت بھی آ گئی بس مختصر ترین سورہ لیکن اتنا اہم سورہ بن رہا وہ بھی ایک واقعہ سورہ کوثر کہا ہے لیکن سورہ کوثر کی تفصیل میرا مقصد نہیں کہ عرب میں ایک استادو شعورہ تھے بہت بڑا شائع اور بہت ضعیب بھی تھا شہر کے باہرے غار میں بیٹھا رہتا تھا لوگ اپنا کلام لکھ کے اصلاح کے لیے لے جاتے تھے یہ رواج ہمیشہ سے رہا یا آج کل کے جو نوجوان شاعر ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہوا کہ اپنا کلام کسی کو دکھانا اپنی حد کو اور اپنی تحرین سمجھتے چنانچہ اتنی فنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو میرا موضوع نہیں اور اتنی عقیدے کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو یقیناً میرا موضوع کہنے والے کو بھی بعض اوقات یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا گھماسہ کرنے جا رہا ہوں یہ شیر لکھ کر اسے بھی اندازہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہے کہ وہ جان گوچ کر یا ہمارے عقیدے بگاڑنے کے لیے ایسا شیر لکھ رہا ہے لیکن کم علمی اور بغیر کسی استاد کے چیک کر آئے کلام پڑھنے کا جذبہ ہے یہ تو میں کسی اور طرف بہگ گیا لیکن ہمیشہ ایک طریقہ رہا ہے کہ چھوٹے بڑوں سے اصلاح لیتے ہیں اس کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں کلام لے ایک عرب کو بتانی کیا مزاق سوجا وہ سورہ کوسر کو لے کے گیا کہ یہ میرا کلام ہے ذرا اس کو ٹھیک کر دی استاد شورہ اتنا بڑا شاعر تمام شاعروں کا استاد اتنا تجربے کار اور جیسے ہی اس نے دیکھا اس نے کہا تمہارا کلام ہو ہی نہیں سکتا کہا کہ نہیں میں نے لکھا ماہ آزا کلام البشر تمہارا تو تمہارا کائنات کے کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا ہے سورہ کوسر اتنا اہم سورہ اتنے اس کے فضائل اور اس کے اندر اتنے پیغامات میرا اصل آج کی مجلس کا عنوان ہے سورہ کوسر کے پیغامات پہ توجہ جاتے ہی نہیں ابھی ابھی یہ فصل لے لے ربک کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا تو لے ربک کو سمجھانے کا دل چاہ رہا تھا لیکن آج نہیں کیونکہ آج جو میرا بہت اہم موضوع شروع ہونے والا ہے کم از کم اس کو شروع تو کر دوں پھر انشاءاللہ بعد میں یہ بات آئے گی رب والے رب لیکن میں نے کہا اس میں توحید ہے اس میں رسالت ہے اس کے اندر اہلِ بیت ہیں اس میں ان کے دشمنوں پر تبر رہا ہے اس میں ان کی فضیلتیں ہیں کہ اللہ نے اللہ نے جو اپنے حبیب کو سب سے بڑا توفہ دیا وہ اہلِ بیتِ اتھار کی صورت میں دیا اس میں عمل ہے اس میں حرام سے بچنے کی بات ہے اس میں واجبات کی بات ہے اس میں ایک اور بہت اہم اعتراض کا جواب ہے دینینی چیزوں کا نا بہت اہم اعتراض اور وہ اعتراض بہت مختصر ہے لیکن بہرحال جواب ہے اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں جب کبھی واجبات کی بات کریں یا حرام کی بات کریں بے اختیار ایک لفظ زبان پہ آ جاتا اور یہ آج کل بہت زیادہ آنے لگا وہ یہ ہے کہ وائ یہ کام کیوں کریں پہ شراب کیوں چھوڑیں اور آج کل تو انٹرنیٹ جیسی بلا لگی بھی ہمارے پیچھے بتر سے بتر گناہ کے فوائد آپ کو وہاں مل جائیں اب آپ میں سے اکثریت مجھ سے زیادہ آئی ٹی کے ماہر اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی انفارمیشن اتنی انفارمیشن ڈھونڈھونڈھونڈھ کے لے کے آئے گا آخر کیوں سود بغیر سود کے دنیا کی ایکنومیس چل نہیں سکتی ہے تو سود کیوں اسلام میں حرام اسلام میں آخر پردہ کیوں واجب اللہ کو ہماری نماز کی کیا ضرورت ہے ہم کیوں پڑے نماز اللہ محتاج تو ہے نہیں لیکن باتیں بڑی اچھی اچھی ہوتی ہیں جملے بڑے اپیلنگ ہوتے ہیں یہ شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ہے جو قرآن نے سورہ شورہ میں بتائی ہر وادی میں بیقاتے ہیں کہنے میں باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اسی لئے کل بھی میں نے کہا شاعری کو عقیدہ نمت بنائی عقیدت کی حد تک پڑی اب کیوں اب کیوں کہ تو سیکھڑا جواب ہوں گے لیکن ایک جواب سورہ کوثر میں بھی آگئے فَصَلِّلِ رَبِّكْ نماز پڑھ خالی یہ نہیں کہا اپنے رب کے لیے نماز پڑھ وہ تیرا رب ہے وہ تجھے پال رہا ہے وہ تجھے ہر لمحے نعمتیں دے رہا ہے کم از کم اتنا تو اس کا حق ادا کر تو یہ ساری چیزیں عقیدہ عمل تولہ تبرہ آقیرت ہونے والے اعتراضات ماجبات حرام اس مختصر سے سورے میں آگئے غور کرتے جائیے آپ کا لطفہ مزہ پڑھتا جائے گا الکوثر کے معنی نسل نسل رسالت وہ ساری نسل رسالت فاطمہی کے نتیجے میں ہیں تو فاطمہ کے نام سے بچنے کی خاطر علماء نے جتنی کوششیں گیا ہمارے علماء نے عام علماء وہ ساری کوششیں بھی ہر ایک کو دوبارہ درِ زہرہ تک لا رہی ہیں درِ فاطمہ تک لا رہی ہیں خیرِ قصیر بھی یہی ملے گا نسلِ قصیر بھی یہی ملے گی جنت کی نعمتیں بھی یہی ملیں گی یہ فاطمہ ہے جو اللہ نے ایک توفے کے طور پر عطا کی مگر مگر ایک سوال یہ آ سکتا ہے نا کہ بھئی عادل خدا دیکھیں اب اس میں عادل کی بات بھی آ گئی توحید رسالت اہلِ بیت قیامت کی جو بات آ رہی تھی اصولِ دین میں عادل باقی تھا وہ بھی آ گئی وہ اب آ رہی کہ فاطمہ کو اللہ نے اتنا بڑا رضبہ جو دیا تو کیوں آخر وجہ کیا اب یہ ایک وجہ تو نہیں ہے لیکن ایک وجہ اس آیت میں آ گئی کہ اللہ عادل ہے اللہ جس کو دیتا ہے تو عادل کی وجہ سے وہ حقدار ہے تو دیا کرتا اور جس سے کوئی چیز چھینتا ہے چونکہ وہ اس کا غیرِ مستحق ہے اس لیے اللہ واپس لیتا عادلِ الہی کی جانب میں اشارہ ہے کاش میں سورہ قوسر کی ہی تفسیر کر رہا ہوتا لیکن میرا موضوع حالاتِ زمانہ کو دیکھتے ہوئے کچھ اور ہے کیوں وہ آ گیا آخری آئین کہ قوسر اتنی فضیلت اللہ نے عطا کیا اور اسے اپنے حبیب کے لیے تحفہ بنایا کیونکہ یہ فاطمہ جس کی وجہ سے تیرا دشمن ابتر ہوگا اب دشمن ابتر ہوگا وجود فاطمہ کی وجہ سے پیغمبر کا دشمن پیغمبر کا ذاتی دشمن نہیں پیغمبر نے کونسی کسی کی جائدات پہ نعوذ باللہ قبضہ کیا پیغمبر نے نعوذ باللہ کس کے مال کو اس طرح سے روک لیا جیسے آج مومن بھی دوسرے کے مال کو روک لیتا صادق و امین تو مکہ والے شب حجرت تک کہتے رہے کہ اپنی امانتیں رکھوا کے جا رہے ہیں پیغمبر کا دشمن یعنی اللہ کا دشمن یعنی دین کا دشمن کہا دین کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا فاطمہ کی وجہ سے جہاد دشمن اسلام و دشمن رسالت کو ابتر کیا جنانچہ اللہ نے اس کی محبت کو اس لیے لازم قرار دیا یہ عدل الہی کا تقاضہ رحمت کے یا ارحم الراحی و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہی